آپ کا سبق جو ہے پیارے بچوں ہمارا پلورل جمع اور سنگلر واحد ایک کو واحد کہتے ہیں اور اس کو زیادہ کو جمع کہتے ہیں تو ہم اپنے سبق آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم دیکھتے ہیں کہ پلورل کا کیا مطلب ہے پلورل mean when there is more than one یعنی جب ایک سے زیادہ ہو تو ہم اس کو پلورل یا جمع کہتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بلی ہے تو اس کو ہم کیٹ لکھیں گے اور پہلا اس کا اصول یہ ہے کہ اس میں ایس آگے لگا رہیں گے تو یہ تین یا چار بلیاں کیٹس بن جائے گا جیسے یہ ایک گلاب کا پھول ہے ون روز روز کو اور یہ ہیں ٹو روزز دو گلاب کے پھول تو ہم نے خالی جو ہے روز کے آگے ایس لگا دیا پھر ہے ون ایگ ایک انڈا آپ کو پتا ہے کہ ایگ انڈے کو کہتے ہیں ون ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جب ہم تین انڈے لیں گے تو انگلیش میں کہیں گے تھری ایڈز یعنی ایک ایس ایڈ ہو گیا پھر ہے ون کیٹ ایک بلی اور جب ہم کہیں گے دو بلیاں تو انگلیش میں ٹو کیٹس ٹو جو ہے وہ دو کے کہتے ہیں اور کیٹس کا مطلب ہے دو ایک سے زیادہ پھر اسی طرح یہ دیکھیں ہے ون فین ایک پنکھا اور جب ایک سے زیادہ پنکھیں ہوں گے تو ہم کہیں گے فور فین یعنی خالی ایک ایس لگ گیا اسی طرح آپ اگلی پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک انسیکٹ ہے انسیکٹ انگلیش میں کیڑوں مکوڑوں کو کہتے ہیں تو یہ ون انسیکٹ ہے ایک کیڑا اور یہ سکس انسیکٹ ہیں چھے کیڑے تو ایس آگے لگ گیا تو یہ جمع بن گیا اب جو ہے کچھ الفاظ جو ہیں ان کے آگے ایس لگتا ہے وہ جو ایس پہ ختم ہوتے ہیں جیسے ون بس ایک بس تو اب اس میں بس میں پہلے سے ایس ہے تو جب ہم فائیو بسز کہیں گے تو ہم بس کے آگے ای ایس لگا دیں گے ٹھیک ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جو الفاظ ورڈز جو ہیں وہ ایس پہ ختم ہوتے ہیں ان کے ساتھ پلورل بنانے کے لیے ای ایس لگاتے ہیں اس جیسے ون باکس ایک ڈبا اب یہاں پہ بھی ایکس ہے تو ایکس بھی جس کے آئے آخر میں تو آگے ای ایس لگتا ہے ٹو باکسز دو ڈبے تو اسی طرح اگر کوئی لفظ جو ہے وہ سی ایچ کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہو تو اس کے آگے بھی ایس لگتا ہے جیسے ون بینچ اب دیکھیں کہ اس کا اینڈ جو ہے ایک بینچ جو ہے سی ایچ پہ ہو رہا ہے تو اب ہم نے اس کو تھری بینچز کہیں گے تو ای ایس لگا دیں گے تین بینچ پھر وہ ورڈز جو ایس ایچ پہ ختم ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی پلورل بنانے کے لیے ای ایس لگتا ہے جیسے یہ ہے ون بوش ایک جھاڑی آپ کو پتہ ہے کہ بوش جھاڑی کو کہتے ہیں تو یہاں پہ فور بوشز چار جھاڑیاں تو ہم نے بوش کے ساتھ ای ایس لگا دیا یہ بن گیا بوشز اب کچھ ورڈز ہیں جو وائے پہ ختم ہوتے ہیں تو اس کو ہم ای ای ایس لگا دیتے ہیں جیسے بیبی جو ہے وہ بیبیز بن جائے گا اور بنی خرگوش کو کہتے ہیں تو وائے کی جگہ ای 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 ایس آ جائے گا بنیز پونی گھوڑے کے بچے کو کہتے ہیں زیادہ پونیز ہوں گے تو کہیں گے پونیز ای 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 اسی طرح سٹوری کہانی جو پڑھتے ہیں ایک ہوگی تو سٹوری ہوگا اور وائے کو ہٹا کے آئی ای 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 آ لگا دیں گے تو جیسے سپائے جو جاسوس کو کہتے ہیں زیادہ جاسوس ہوں گے تو سپائیز سٹوری سٹوریز سٹی شہر کو کہتے ہیں سٹیز ہوبی مشکلے کو کہتے ہیں اور ہوبیز اب پھر اس کا چوتھا رولیہ چاہ سے کچھ وردس جو ہیں وہ ایف پہ یا ایف ای پہ ختم ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایف ہٹا کے ہم وی ای ایس لگا دیتے ہیں جیسے لیف سے لیوز نائف سے نائیوز ایک چھوڑی اور بہت ساری چھوڑیاں ایک چور کو تھیف کہتے ہیں تین چور جو ہے وہ تھیف سے تھیف بن جائیں گے اور اسی طرح ایک بھیڑیے کو ولف کہتے ہیں تو تین بھیڑیے یا ایک سے زیادہ ہوں گے تو وہ ولف بن جائیں گے ایک شیلف جو ہے کتاب رکھنے والی کہتے ہیں شیلفز ہوں گی تو بہت زیادہ شیلفز ہوں گی تو ہم نے آج جمع بنانے کے چار رولز سیکھے یا تو خالی زیادہ تر لفظوں میں ایس ایڈ ہو جاتا ہے یا پھر آگے جو ہے وہ ای ایس ایڈ ہوتا ہے اور جو الفاظ جو ہیں وہ وائے پہ اینڈ ہوتے ہیں ان کے آگے آئی ای ایس لگاتے ہیں اور جو ایف یا ایس ای پہ ختم ہوتے ہیں ان کے ساتھ وی ای ایس لگتا ہے تو یہ ہم نے آج پلورل بنانے سیکھے تو دنیا میں صرف اللہ ہی ایک ہے باقی سب چیزیں جمع میں پیدا کی گئی ہیں سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں کل ہو اللہ ہو احد بے شک کہہ دیجئے اللہ ایک ہے تو ہمیں ایک اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے توبہ کرنی ہے بے شک اللہ قریب اور سننے والا ہے کسی اور سے دعا نہیں مانگنی کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرنا کبروں کو سجدہ نہیں کرنا کسی اور کو حاجت روانی سمجھنا یہ مارے ایمان کا حصہ ہے قرآن کتاب زندگی ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو ہم قرآن پڑھیں اس پہ عمل کریں اور اللہ تعالی ہمیں سچا فقہ مسلمان بنائے اور علم اطا کریں یہ ویڈیو جو ہے آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گی آپ چینل سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو دیکھیں اس کو لائک کریں اور شیئر کریں